میرے پیارے دوستو کہانی کو اچھے سے سمجھنے کے لیے کہانی کے فرشت دو بھاگ جرور دیکھ لیجئے گا مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ پریہ کی قسمت میرے جیسے نہیں تھی بلکہ اس کی قسمت کہیں جیدہ اچھی تھی مامی کے اتنا گرہ ہوا ہونے کے باوجود بھی پریہ کا کوئی اچھا کام اس کے آگے آ گیا تھا جو اس کا ہونے والا پتی پولیس کو لے کر وہاں پر پہنچ گیا تھا اور پولیس نے وہاں پر چھاپا مار دیا وہاں کے سارے لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا میں بہت خوشی خوشی پریہ کو دیکھ رہی تھی اور من ہی من سوچ رہی تھی کہ کاس اس دن میری عزت بھی پریہ کی طرح ہی بچ جاتی کاس کی کوئی مجھے آج کے دن کی طرح اس دن مجھے بچانے آ جاتا پریہ کا ہونے والا پتی ایک بہت بڑا نیتہ تھا اور اسی وجہ سے اس کی پولیس میں کافی چل بل تھی جب سپنا بازار سے گائے ہوئی تب اسی جگہ پر پوچھتاز کرنے پر پولیس کو شک ہو گیا تھا اور انہوں نے باہر لگی ہوئی سی سی ٹی وی میں پریہ کو سلون سے باہر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس کے بعد پولیس والوں نے سلون والوں سے سچ بھی اگلوا لیا تھا اس سلون میں سے پہلے بھی کئی لڑکیاں گائے ہو چکی تھی سلون میں لڑکیوں کو جوس میں بےہوسی کی دعائی دے کر بےہوس کر دیا جاتا تھا اور اس کے بعد کوٹھے والوں کو انہیں بیز دیا جاتا تھا لڑکیوں کا سودا کرنے کے بعد سلون والوں کو کافی پیسے دیے جاتے تھے اتنے زیادہ پیسے ملنے پر ان لوگوں نے اپنے بزنس کو کافی آگے بڑھا لیا تھا یہ سلون کے نام پر ایک طرح کا غلط کام ہو رہا تھا جب باقی ساری لڑکیوں کو پولیس نے اپنے ساتھ لے لیا تھا تو میں بھی ان لڑکیوں کے ساتھ پولیس ٹیشن جانے لگی تب پریا نے اپنے ہونے والے پتی کے ساتھ گھر جا رہی تھی اور پریا نے مجھے بھی گھر چلنے کو کہا وہ مجھ سے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کہنے لگی نیا تم گھر نہیں چلوگی میں نے بہت افسوس کے ساتھ پریا کو پوچھا کیا میں ابھی بھی اپنے گھر جانے کے قابل ہوں ایسی حالت میں مجھے کون اپنائے گا یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی میری عزت تو لٹ چکی ہے کون مجھے اپنے پاس رکھے گا مجھے اپنے پاس رکھے گا مجھے تو لگتا ہے میرے ماما بھی میرا چہرہ دیکھنے تک تیار نہیں ہوں گے میں روتی رہی اور بولتے جا رہی تھی میرے پاس اب اس کیت سے ریا ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی اور نہ ہی مجھے اب اس کیت سے آجاد ہونے کی کوئی خوشی مل رہی تھی مگر پریا میرے آگے آ کر ہاں جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور وہاں مجھے بار بار کہہ جا رہی تھی کہ پلیز نیلم میرے ساتھ گھر چلو کوئی تم سے نفرت نہیں کرے گا تم نے کچھ گلت نہیں کیا ہے الٹا تمہارے ساتھ گلت ہوا ہے تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے گلتی تو میری ماں کی ہے میں اپنی ماں کی طرف سے بہت سرمندہ ہوں میں تمہاری کھوئی ہوئی عزت تو واپس نہیں لوٹا سکتی مگر میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں تمہاری حقیقت اور سچائی خود سب کو بتا دوں گے میں اپنی ماں کے اس گھنونے سچ پر ہرگز بھی پردہ نہیں ڈالوں گی سائد اوپر والا بھی یہی چاہتا ہے اسی لئے مجھے یہاں پر بیجا ہوگا تاکہ میں سب سچ جان سکوں اور سچائی سب کو بتا سکے میں پریہ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی مگر پریہ مجھے جبردستی اپنے ساتھ گھر لے کر آ گئی جیسے ہی ہم گھر کے اندر گئے تو مامی روتی ہوئی بھاگ کر اپنی بیٹی کے پاس آ گئی اور گلے سے اس کو لگانا چاہا مگر پریہ نے دھکا دے کر ان کو پیچھے کر دیا تب مامی پریشانے سے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھنے لگی جیسے ہی انہوں نے میری طرف دیکھا تو وہاں بری طرح سے حیران ہو گئی تھی ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا چہرے پر پسینہ صاف نظر آ رہا تھا پریہ نے کہا آؤ نیلم یہ سن کر مامی چونک کر میری طرف دیکھنے لگی مامی کے ساتھ ساتھ گھر میں سب لوگ مجھے دیکھ کر چونک گئے تھے میں نے ایک نفرت بری نظر سے جب مامی کی طرف ڈالی تب وہاں مجھ سے نظریں نہیں ملا پائیں وہیں پر میرے ماما بھی بیٹے ہوئے تھے اور وہاں بہت دکھی لگ رہے تھے کیونکہ انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اپنی بیٹی کا گھر سے گائب ہونا کتنا پیڑا دیتا ہے بلکہ ان کے ساتھ تو یہ دوسری دفعہ ہو چکا تھا ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ مامی نے ان کو میرے بارے میں کچھ الگ کہانی شنائی تھی میں ایک امید سے اپنے ماما کی طرف دیکھ رہی تھی میرے ماما بھی مجھے دیکھ کر دو منٹ کے لیے خوش ہو گئے خوشی کے وجہ سے اچانک ان کے موہ سے میری بیٹی نیلم نکل گیا تھا مگر اگلے ہی پل ان کے چہرے کے ہاؤں بھاؤں بدل گئے تھے ساید مامی نے میرے بارے میں ان کو جو جھوٹی باتیں بتائی تھی ان کا اثر ان پر ہو گیا تھا جو جو باتیں مامی نے میرے خلاف بول کر ماما کو مجھ سے دور کر دیا تھا ان کے دل میں میرے خلاف خوب جہر بہر دیا گیا تھا پریہ نے مجھے بتایا تھا کہ مامی نے گھر پر سب لوگوں کو بتایا ہے کہ میں ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ کر گھر چھوڑ کر چلی گئی ہوں میں اپنے پتا کے سمان ماما کے گلے لگنا چاہتی تھی مگر ان کی نظروں میں اپنے لئے نفرت دے کر آگے نہیں بڑھ سکی اسی بات سے مجھے ڈل لگ رہا تھا اور یہی وجہ تھی جو میں گھر میں نہیں آ رہی تھی مگر پریہ مجھے جبردستی اپنے ساتھ گھر لے کر آ گئی تھی دوستو آپ کو یہ کہانی کا تھرڈ پارٹ کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد لے کر پھر سے حاضر ہوتا ہوں